اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس آج ہم ورڈ پریس ویب ڈیزیننگ کے حوالے سے سب سے پہلے ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم لوکل ہوسٹ یا لوکل سرور کیسے انسٹال کر سکتے ہیں چلیے اس پہ چلتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ایک فولڈر اوپن کیا ہے سب سے پہلے ہم نے ان سب کو انسٹال کرنا ہے ون بائی ون جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں وی سی ریڈیڈ کی میں انسٹال کر چکا ہوں تو آپ نے ان سب کو ون بائی ون کر کے انسٹال کرنا ہے اگر ان میں سے کوئی آ جائے سیٹ اپ فیڈ تو کوئی ایشو نہیں ہے تو پھر آپ نے نیکسٹ پہ چلے جانا ہے اسی طرح ان سب کو ون بائی ون کر کے انسٹال کر لینا ہے تو یہاں پر ایک اوپشن آئے گا آئی ایگری کا تو یہاں کلک کرنے کے بعد آپ اس کو انسٹال کریں گے کیونکہ میں ان سب کو پہلے سے انسٹال کر چکا ہوں تو اس لیے مجھے ان کو انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ وی سی والے سارے آپ نے ون بائی ون انسٹال کرنے ہیں اگر کوئی سیٹ اپ فیڈ آ جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے یہ آپ گن لیں ون ٹو تھری فور فائی سکس سیون ایٹ ان کو انسٹال کر لینا ہے ان کو انسٹال کرنے کے بعد اب ہم نے زیم کو انسٹال کرنا ہے ایک زیم تھرٹی ٹو بٹ ہوتا ہے اور ایک سکسٹی فور بٹ ہوتا ہے تو بہتر رہی ہے کہ جب بھی آپ ونڈو انسٹال کروائیں تو ونڈو ٹین میں سکسٹی فور بٹ انسٹال کروائیں تو اس سے بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ کے سرور کی سپیڈ بہت اچھی ہو جائے گی ملکہ ونڈو ٹین سکسٹی فور بٹ ونڈو ہمیشہ انسٹال کروائیں اس کام کے لیے جو کہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے سکسٹی فور بٹ ونڈو ہے یا ہماری ونڈو تھرٹی ٹو بٹ ہے یہ بہت سمپل ہے تو آپ یہاں پر آئیں گے دس پی سی میں یا مائی کمپیوٹر میں آئیں گے تو یہاں پر ایک آپشن ہوتا ہے پراپورٹیز تو آپ اس کی اوپر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہوئے سسٹم ٹائپ تھرٹی ٹو بٹ تو میرا تھرٹی ٹو بٹ ہے تو اس لیے میں تھرٹی ٹو بٹ والا ہی انسٹال کروں گا دیکھ رہے ہیں ازیمپ ون تھرٹی ٹو تو میں آپ اس پر دبل کلک کریں گے اس کے بعد آپ اس کو یا اس کریں گے کیونکہ میں اس کو آلیڈی انسٹال کر چکا ہوں تو میں اس کو انسٹال نہیں کروں گا لیکن آپ کو بتانا ضروری ہے کہ آپ اس کو انسٹال کس طرح کر سکتے ہیں اب اس کے بعد اپشن آئے گا کہ میں آلیڈی اس کو انسٹال کر چکا ہوں تو مجھے اس کو انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو میں اس کو لوگ کروں گا جب آپ یہ سارے انسٹال کرنے کے بعد زیمپ انسٹال کر لیں گے زیمپ انسٹال کرنے کے بعد اب آپ کے پاس ایک آپس آئیا جو آپ جو آپشن الanguard تو میں بتاتا ہوں آپ کو سب سے پہلے آپ اپنے اپنے اس دکھ میں آنا ہے hear Этоуем یہ میں آنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں وقت آجا آپ نے co Larx ition 니다 ک을ر ہم نے اپنے سرور سے کم ناغ still جب آپ اسو所以 آپشن ال gadgets ہیں وہ ایٹومیٹکلی آئیں گے لیکن جب آپ اپنے کمپیوٹر کو شیڈ آن کریں گے شیڈ آن کرنے کے بعد جب آپ نے سکوری سٹارٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے سی فولڈر کے اس میں آنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے سرور کو آن کرنا ہے سرور آن ہوگا ہمارا تب ہم آگے کام کر سکتے ہیں درواز نہیں کر سکتے تو آپ نے اپاچے کو سٹارٹ کر دینا ہے فاسٹ اوپشن اور اس کے بعد ہے مای ایسٹیو ایل اور اس اس کو سٹارٹ کر دینا ہے ان دونوں کو سٹارٹ کر دینا ہے دونوں کو سٹارٹ کرنے کے بعد اس کو آپ نے منس پہ کلک کرنا ہے منس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ منیمائز کر دیں منیمائز ہو گیا تو اس کو بھی ہم منیمائز کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ہم آتے ہیں گوجل کروم فائر فاکس پر آپ اپن کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہم کیا لکھیں گے سب سے پہلے ہم نے ڈیٹا بیس کر نوائے تو ہم یہاں لکھیں گے لوکل ہوسٹ سلیش پی ایچ پی مای ایڈمن دیکھیں گے لوکل ہوسٹ سلیش پی مای ایڈمن ڈیٹر بیس کریئٹ کرنے سے پہلے ایک اور چیز بھی میں بتاتا چلوں بعض اوقات جب آپ اس کو انسٹار کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے سٹارٹ نہیں ہوتے تو یہاں کوئی نہ کوئی ایرر آ جاتا ہے تو اس مطلب فائل میسنگ کا ایرر اور ہو سکتا ہے جو موسٹلی آتا ہے تو آپ نے اپنی ونڈو کو ونڈو ٹین میں چینج کروا لینا ہے ونڈو ٹین سکٹی فور بیٹ اس میں ایشو نہیں آتا اگر آپ کے پاس ونڈو سین ہے تو اس میں موسٹلی ایشو آ جاتے ہیں کہ یہ دونوں سٹارٹ نہیں ہوتے جب تک یہ دونوں سٹارٹ نہیں ہوں گے تو آپ کا سرور کام نہیں کرے گا تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہوا میں ونڈو ٹین سکٹی فور بیٹ کروا لینا ہے تو اس کی ا intensely کام کرے گا وینڈو سیون پہ بھی کرے گا موسٹی جب آپ وینڈو سیون کرواتے ہیں تو اس میں کچھ فائل مسنگ کی وجہ سے یہ سٹارڈ نہیں ہوتا تو آپ نے وینڈو ٹین سٹارڈ کروانی ہوگی تو اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے لوکل ہوسٹ سلیش پی ایچ پی مای ایڈمن لوکل ہوسٹ سلیش پی ایچ پی مای ایڈمن لکھ کے آپ نے اس کو انٹرل کر دینا ہے تو سب سے پہلے جو ہمارا کام ہوگا یہ ہے کہ ہم ڈیٹا بیس کریئٹ کریں گے جو ہی ہم نے اس کو انٹرل کیا دیکھ رہے ہیں بہت سارے اپشنز آگا ہے تو یہاں پر اگر آپ غور سے دیکھیں یہ کیا لکھا ہوئے ڈیٹا بیس سلز تو ہم یہاں پہ کلک کریں گے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہاں ڈیٹا بیس نیم اور نیم بھی ایسا دیں تاکہ آپ کو بعد میں یاد رہے میں دیتا ہوں پاک نیم دیتا ہوں تو اس کے بعد آپ یہاں ایک اپشن دیکھ رہے ہیں کریئٹ پہ جسٹ کلک کر دینا ہے تو اس کے اپنے کیا کر دیا تو فرس سٹیپ اب ہمارا ہو چکا ہے اب سیکنڈ سٹیپ میں ہمیں کیا کرنا ہے میں دوبارہ ایک فولڈر میں آتا ہوں یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک فولڈر ہے میرے پاس ورڈ پریس کا اور سب سے پہلے یہ زپ میں تھا تو اس کو میں نے کیا کیا ہے ایکسٹریکٹ ایکسٹریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو فولڈر میں لیایا ہوں تو آپ نے اسی طرح اس کو سیکنڈ کر کے کریں گے تو اس طرح کا ایک فولڈر آ جائے گا ورڈ پریس تو ہم نے اس کو کیا کر لینا ہے کاپی کرنا ہے اب کاپی کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم آئیں گے دوبارہ سی میں کدھر آئیں گے سی زیم میں یہ بتا دوں یہاں آئیں گے سی میں زیم زیم کے بعد ایک یہاں اپشن ہے ڈاکومنٹ ڈاکومنٹ ڈاکس ڈاکومنٹ یہاں پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد جو ورڈ پریس کو ہم نے کاپی کیا تھا ہم اس کو یہاں پر آکے پیس کریں گے دیکھیں یہ فائل ہے یہ پیس کو کریں اور بھی یاد رکھیں کہ مختلف ڈیٹا بیس کے لیے ہم مختلف کرتے رہیں گے تو اس سے پہلے دیکھیں کہ ورڈ پریس آ گیا ہے اب ہم نے جس نیم سے ڈیٹا بیس کریئے کیا ہے سپ implies کہ ورڈ پریس ورڈ پریس سے پیس کریں گے دیٹا بیس کا نام برا کیا تھاぱہ پ regiment اس کو ہم نے رینیو کرنا ہے پا کے نام سے اگر اس سے کے نام سے پاک کے نام سے یہ ضرور کنا دیس کریں ہم جاتے ہیں ہم دوبارہ ایک نیو ڈیٹا بیس کری کرتےầے ہیں پاک ون کی نام سے پینٹ کرو گیا ہے تو اسی طرح پروڈ رابعہ ورڈ پیس کریں گے تو اس کو پاک بند کرنا ہوگی پاک تو ایسے آگر آ چکا ہے اگر دوسرا کریں گے تو پاک بند کے نام سے کریئٹ کریں گے تو اس طرح ہم ملٹیپل ویب سائٹس کا ڈیٹا بیس اور ملٹیپل ویب سائٹس بنا سکتے ہیں پاک کو یہاں ہم نے کیا کر دیا ہے پیش کر دیا ہے اب اس کے بعد ہم نے سٹیپ نکھیں گے لوکل ہوسٹ لوکل ہوسٹ کے بعد یہاں ہم لکھ دیں گے پاک اسی طرح اب ہم پاک لکھیں گے اس کے اوپر اب ہم کلک کریں گے اب کلک کرنے کے بعد اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ کون سے آپشنس ہمارے پاس آتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے لیٹس گو بعض اوقات انگلیش لینگوی جاتا ہے پہلے تو آپ نے لیٹسٹ کر لینا ہے اس کے بعد اس کو لیٹس گو کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ڈیٹا بیس نیم لکھیں گے دیٹس نیم ہم نے کیا کیا دیا تھا پہلے م完成 دیٹس invention کریں گے اور udرنیم ہمیشہ روجnel نہ روک کے لینے یاد رکھیں اعلیم ہمیشہ ne��면 رود لکھنا ہے اور honey یاد رکھلیں سب سے پاسورٹ کو ڈیتی کرنا ہے ورمان جانو پسورٹ reimburse کرنا ہے Love to craft we Pasite سب سے پاسورٹ کرنا ہے ایک ویبسائیت فروزция سے پاسورٹ dinheiro نہیں پاسورٹ ک �ھے ہوا خوارر ہوا آپ پاسر رکھنا ہے سب سے کلک کر دینا ہے تو یہاں ایک آپشن آئے گا رن دیا انسٹالیشن اس کے اونٹ کلک کرنے کے بعد یہاں پر سائٹ ٹیٹل میں کچھ بھی لکھ دیں ہاں یوزر نیم آپ ایڈمن ایڈمن لکھا کریں تاکہ اگر کبھی بھول بھی گئے تاکہ آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ آپ نے یوزر نیم پاسپرٹ ایڈمن ایڈمن رکھا ہے کیونکہ ہم اس کے آف لائن ویب سائٹ بنانے جا رہے ہیں اس کی پریکٹ کرنی ہے ویری ویگ تو ہم کنفرم کریں گے کہ واقعی پاسپرٹ ہمارا ویگ ہے کیونکہ ہم لوکل پر کام کریں کوئی شو نہیں ہے تو اس کے بعد جہاں آپ اپنا ایمیل ایڈرس لیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جہاں آپ کلک کر دیں گے انسٹال ویڈپریس جو ہم نے اس پر کلک کیا اب ویڈپریس ہمارے پاس انسٹال ہو گیا ہے اب اس کے بعد ایک اپشن آئے گا کہ ہم اب اس کو لاغن کر سکتے ہیں ہاں تھوڑا انتظار کرتے ہیں یہاں جیسا کہ آپ دیکھیں کہ یہ بھی لوڈ ہوا ہے لوڈ ہونے کے بعد دیکھ رہے ہیں لاغن کا اوپشن آگیا تو ہم یہاں پر کلیں گے لاغن کے اوپر جوزرنیم ہم نے کیا رکھا تھا ایڈمن اور پاسفرٹ بھی ہم نے کیا رکھا تھا ایڈمن تو یہاں پر بھی کلک کر دیں گے کہ ہم ہمیں پاسفرٹ لیکٹنی کی ضرورت نہ کریں اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کلک کرنا ہے لوکل ہوسٹ پاک جو ڈیٹا بیس تھا وہ وپ منس ایڈمن لازمی ڈالنا ہے وپ منس ایڈمن لازمی ڈالنا ہے یہ سمجھے کہ ہمارا لاغن ہے کہ ہم ایک ویبسائیڈ کو لاغن کرنے کے بعد ہی اس کے اندر ور کر سکتے ہیں نئے چیزیں اپلوڈ کر سکتے ہیں لاغن کرنا ضروری ہے سپوز کریں جب آپ اس کو نیکس ٹیم اوپن کریں گے تو اس طرح اس میں کیا ہوگا کلی دکھیں ویبسائیڈ شویس میں تو ہے تو کچھ نہیں کیونکہ ابھی تک ہم نے کچھ کام نہیں کیا آگر اس کو لاغن کرنا ہوگا تو آپ نے یہاں کہہ لے گا WP-admin اور سلیش کچھ بڑا اس طرح اوپن کیونکہ میں نے جو دنے پاس ورڈ سیف کیا ہوا ہے وہ ایٹومیٹرکل اس طرح اپن ہو جائے گا اس کے بعد ہم آئیں گے اپیارنس میں کس میں آئیں گے اپیارنس اپیارنس میں ہم آئیں گے سب سے پہلے ہم ہم اس میں اپلوڈ کریں گے فری ورڈ اپلوڈ نہیں کریں گے تو یہاں کیا لکھا ہوا ہے اپلوڈ آپ انٹرنیٹ سے مل جائیں گے کیا ہوں گے اپلوڈ انٹرنیٹ سے آپ کو مل جائیں گے اب یہاں پر کہہ رہا ہے کہ نیٹ کونیکٹ ہونا آپ کے پاس ضروری ہے اب جو ہم تاپ کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے کیا ضروری ہے نیٹ کونیکٹ کرنا ضروری ہے تو میں اس کو ہمارے پاس اس کا نام کیا ہے فنoptکس تو اس کو میں اوپن کرے تو میں یہاں پر اپلوڈ کر رہا ہوں کونسی پریمیم ورڈ پریمیم ورڈ میں یہ فیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس اس کے اندر کیا ہوگا کہ ہماری سارے چیزیں بنی بھی ہوگی یہ گولف پلیز کنٹینٹر لینک آف کیا آئی ایشو آج میں دوبارہ اپنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو ہم بارہ اپلوڈ کرنے کی